اسلام علیکم فرنڈز اینڈ ویلکم ٹو سائٹ ٹی وی دوستو یہ بات آپ جانتے ہی ہوں گے کہ پاکستان کی ایس ایس جی کمانڈا فورس تمام دنیا کی سپیشل فورس میں سے پہلے نمبر پر ہے اور دنیا کی بہترین ایس ایس جی کمانڈا فورس پاکستان کی ہی ہے لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی فیمیل کمانڈا فورس بھی کسی سے کم نہیں پاکستان کی میل کمانڈا کی طرح پاکستان کی فیمیل کمانڈا بھی بہت زیادہ بہادر اور سخت جان ہوتی ہیں اور میل کمانڈا کی طرح فیمیل کمانڈا کی بھی ٹریننگ انتہائی سخت اور کٹھن ہوتی ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی فیمیل کمانڈا کی سخت اور کٹھن ٹریننگ کے بارے میں بتائیں گے سکوائنڈلی آج کی اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا دوستو یہ حبر پخت انہا کی سپیشل سرویس فیمیل کمانڈا ہیں جہاں حبر پخت انہا کے دور دراز علاقوں سے آئی ہوئی لڑکیوں کی اس تربیتی نرکز میں ٹریننگ کر رہی ہیں دوستو دہشت گردی کے میدان میں دشمنوں کا بیرپور مقابلہ کرنے کے لیے ان فیمیل کمانڈا کو سخت سے سخت ٹریننگ دی جاتی ہے دوستو ان فیمیل کمانڈا کو عورتوں سمجھ کر ان کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں کی جاتی بلکہ ان کو مردو کی طرح ہی سخت اور کٹن ٹریننگ دی جاتی ہے کیونکہ جیسا دشمن بیسا ہی جواب دینے کے لیے ان فیمیل کمانڈا کو اتنا جیزا مضبوط اور سخت جان بڑھایا جاتا ہے کہ وہ مدن جنگ میں اپنے دشمن کا بیرپور مقابلہ کرسکے اس کے علاوہ ان فیمیل کمانڈا کو ہر قسم کا اصلہ چلانے کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا پہلا فیمیل کمانڈاوز کا دستہ صرف پیتیس لڑکیوں پر مشتمل تھا اور اس دستے کو دوہزار آٹھارہ میں بنایا گیا تھا جہاں ملک عزیز کی سرحدوں اور اس ملک کے لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے پاکستان آرمی اور پاکستان کمانڈاوز ہر وقت موجود رہتے ہیں وہاں یہ فیمیل کمانڈاوز بھی مردوں کے ساتھ کاندہ سے کاندہ ملا کر دشمنوں کو برپور موت اور جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہیں اور وقت نے عزیز کی حاطر اپنے جان کی بھی پرواہ نہیں کرتی ان فیمیل کمانڈاوز کو ٹریننگ کے دوران جوڑو کراتے ویپ لنگ اور ہیوی مشینری چلانا سکھایا جاتا ہے اس کے علاوہ ان فیمیل کمانڈاوز کو راکٹ لانچر اور ہیوی مشین گن کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے دوستہ اس بات کی قوائل زمانہ دیتا ہے جب بھی کسی دشمن نے اس ملک کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھا ہے تو اس ملک کے بچے بوڑے اور جوان اپنے ہاتھوں میں آتھار اٹھائے اس ملک کی حفاظت کے لیے پہلی سیف میں نظر آئے ہیں اور وہیں ہمارے اس ملک کی بیٹیوں بھی اس میدان میں مردوں کے شانہ بشانہ نظر آئی ہیں کیونکہ یہ ہاتھوں پر مہنجھ لگائی ہوئی عورتیں صرف گہروں میں کام کاج کرنا ہی نہیں بلکہ اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے اسلا بھی چلانا جانتی ہیں اور سخت سے سخت حالات میں یہ فیمل کمارڈرز سروائیو کرنا بھی جانتی ہیں دوستہ یہ تو تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور میں دید اسی طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک نوڈیفکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ حیار رکھئے اللہ حافظ